موسیقی 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 لیکن اس دوچھے ان کو بلائیں جتنے اس کے منجانے جائے ہیں رزیان برگر کو ہم نے بہت دفعہ ورن کر دیا ہے بار بار ورن کر دیا ہے ملٹیپل ٹائمز ورننگز دیا ہے ان کو اپنی سے سیل بھی کریں گے ان کے اوپر پرچہ بھی کروائیں گے کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہمیں بات سنے کن ہے مینجر وہ آر ہے کن ہے مینجر میری بات سنے کن ہے مینجر باہر ہے مینجر آر ہے کن ہے کہہا ہے آپ یہاں کام کرتے ہیں آپ برکر ہیں آپ برکر ہیں؟ نہیں مینجر کا کیا نام ہے؟ آ رہے آ رہے برکر نام کیا؟ مجھے لینے وہ نیو ایڈیم ہے آپ ابھی آئے ہیں؟ ہاں جی سٹاف بھی ماشاءاللہ سے ان کا اللہ ہی ان کا بلا کرے آپ گانے نہ دیں آپ بھاگیں کے ساتھ ہاتھکڑیاں نکالیں یہ دیکھیں ادھر لے کے آئے جی یہ کھانا ابھی تھی ایسی صاحب کو یہ بڑی کرامات ہیں ایسی صاحب کی ان کو دیکھ کے یہاں سے چولے بند کر کے بھاگیں اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سکھوں پر خانہ ابھی تک لگا ابھی تک ہو رہا تھا یہاں پر ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہوگی اتنا زیادہ خانہ ڈیلیوری نہیں کیا جا رہا ہوگا اتنا زیادہ خانہ ڈیلیوری نہیں کیا جا رہا ہوگا یہاں پر سرویسی پروائیڈ کی جا رہی ہوگی گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑیوں میں سرویس پروائیڈ کی جا رہی ہے یہ جی منی مارکٹ میں اس وقت ابھی ہم موجود ہیں لیبرٹی کے قریب اور یہاں پر آپ میرے اردگرد جو اتنا رش دیکھ سکتے ہیں یہ رات کے دو سوا دو بجرے ہیں جہاں پر اس وقت اتنا رش ہے اور اتنے رش کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہائیوے ہے اتنے رش کی وجہ یہ ہے یہاں پر جو اردگرد ریسٹورانٹس ہیں وہ کار ڈائنین سرف کر رہے تھے کار ڈائنین سرف کرنے کی وجہ یہ ہے جی کہ سموک کی وجہ سے یہ بند کیا گیا تھا لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ کوئی بھی ریسٹورانٹس دس بجے کے بعد نہیں کھلے گا ویکنڈ پہ گیرہ بجے کے بعد نہیں کھلے گا کار ڈائنین ٹیک اوئے الاؤ نہیں ہے ایسے ڈیلیوری الاؤ ہے کار ڈائنین کی جاری تھی یہاں پر کار ڈائنین جہاں پہ ایک گاڑی کھڑی رہے گی وہ دس گناہ زیادہ کاربن ڈائکسائیڈ ڈیوٹ کرے گی اور زیادہ سموک بڑھائے گی اور زیادہ پولیشن بڑھائے گی جس چیز کو روکنے کے لیے یہاں پہ انتظامیاں ہم ایک ایک بندہ یہاں پہ کوشش کر رہا ہے سموک سے اس محول کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ کچھ ایسی ریسٹورانٹس ہیں جو کار ڈائنین کی ضد میں مزید آلودگی پھلا رہے ہیں مزید پولیشن پھلا رہے ہیں کھڑی گاڑی سٹارٹ گاڑی جتنی زیادہ پولیشن پھلاتی ہے اتنی ایک چلتی گاڑی نہیں پھلاتی یہ دونوں ریسٹورانٹس ہیں جہاں پہ موجود ہیں دونوں اردگرد کار ڈائنین بھی دے رہے تھے صرف کر رہے تھے ٹیک اوے بھی دے رہے تھے اور میرے خیال سے ڈائنین بھی ہوگا جو کہ اسیس آپ کو دیکھ کے یہاں سے پھرتیاں ہو گئی ہیں جیسیس آپ کو دیکھ کے یہاں سے بھاگ گئے ہیں یہ ایسیس آپ ابھی موجود ہیں اور انہوں نے بھی یہاں پہ بلکل یہ چیز ایکزامن کی ہے کہ ان کو دیکھ کے یہاں پہ لوگ بھاگ ہیں مجھے بتائیں سر آپ کو دیکھ کے یہاں پہ لوگ بھاگ گئے ہیں میرا صرف ایک پوائنٹ یہ ہے یہ جتنی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہے یہ کھڑی گاڑی ہے یہ ایک ہی ریسٹرانٹ یہاں پہ وائلیشن کر رہا تھا اور اس ایک ہی ریسٹرانٹ کو ہم اس کے پروپورشنٹ ہی جو ہے وہ جرمانہ کریں گے اس کو سزا دیں گے سب سے زیادہ قصوروار یہ ایک ریسٹرانٹ ہے میرے نظر میں سب سے زیادہ میرے سب سے زیادہ قصوروار یہ لوگ ہیں جو رات کے دو بچے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں میں لوگوں سے اپیل کروں گا دوبارہ سے کہ پلیز رات کو نیڈلیسلی بہار نہ نکلیں اور سموک کے اندر جو کانٹریبیوشن ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں زیلہ انتظامیہ کا ساتھ دیں اور یہ ریزوان یہاں کی شاپ ہے اس کو ہم ابھی فل فال سرید کریں گے اور اس کے اوپر ہم کانونی کاروائی کریں اور جو یہاں کا سٹاف ابھی یہاں پہ موجود تھا ان کو بھی حراست میں لیا جائے گا کچھ اس طرح کا سین پولس لے گی؟ میں ذاتی طور پہ سٹاف کو حراست میں لینے کے حق میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اپنی مزدوری کر رہے ہیں وہ تو اپنی محنت کر رہے ہیں جو اونر ہے the owner will come اونر بذاتے خود آئے گا اونر معافی نامہ جمع کرائے گا بذاتے خود آکے کرائے گا اس کے بعد اس کو ڈی سیل کیا جائے گا ورنہ ڈی سیل نہیں کیا جائے گا یہ جی احساب نے جیسا کہ بتا دیا کہ اس کو ڈی سیل تب کیا جائے گا جبکہ اونر یہاں پہ آئے گا اور خود اس خواست دے گا یہ انہوں نے بلکل ٹھیک ہے قصوروار شہری ہے میں جہاں آپ کے ہر مسئلے کے لیے باہر نکلتا ہوں سموک کو بھی آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے باہر نکلتا ہوں آپ کے ہر مسئلے کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے باہر نکلتا ہوں وہاں پہ آپ سے اسیسا آپ نے بھی ریکویسٹ کیا جی میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر شہر میں کچھ بہتری کے لیے کچھ قانون لاغو کیے گئے ہیں تو ان کانونوں کو فالو کریں جی ان کا وانین کو فالو کریں یہاں پہ آپ آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ گھڑی کرتے ہیں سٹارٹ کر کے وہ چلتی گاڑی سے زیادہ کاربن ڈائی اکسوڈ ڈیمٹ کرتی ہے زیادہ پولیشن پھلاتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ یہاں پہ آپ اس طرح کا کام نہ کریں جو ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو گھر میں بنا گے رات کو کھانا کھائیں اگر ایک قانون لاغو ہوا ہے ایک شہر پہ تو اس قانون کو آپ سب فالو کریں شہری آپ اس قانون کو اگر وہاں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو آپ کمپلین کریں اس کی اس قانون کی خلاف ورزی کمپلین کر کے اس کو روکنے میں اسی صاحب کا ہاتھ بٹائیں ان کی ٹیم کا حصہ بنیں نہ کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بنیں موسیقی یہ جی اس کا مسئلہ یہ ہے کچھ ریسٹران اس طرح کے ہوتے ہیں کوئی انہوں نے دروازہ نہیں بنایا ہوتا کوئی شیٹر نہیں بنایا ہوتا وہ مجھے بیری سمجھ سے باہر ہے اس کو کس طرح سیل کیا جاتا ہے آپ ایسا بتائیں کہ اس طرح کے ریسٹران کو سیل کس طرح کیا جاتا ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے کوئی اس کا شیٹر نہیں ہے باہر رکھ کے یہ چیزیں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں دیکھیں اسمان جو سیل ہے نا وہ ایک کھلا جو ٹھیلا پڑا ہوئا ہے اس کو بھی میں سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ سیل کا مطلب اصل تو یہ ہے کہ کوئی اندر نہ آئے باہر نہ جائز میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی سیل آف دی اسسسٹنٹ کمیشنر کی یہ سانگٹیٹی ہوتی ہے کہ جسا میں اس کو سیل کر کے گیا ہوں اب ان سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی اب اس ریسٹران کو فنکشنل کرے گا یا اس کو کاروبار اگر یہ فنکشنل کرے گا ڈی سیل ہوئے بغیر تو اس کا کاروبار کرنا اس کی ڈی سیلنگ تصور کیا جائے گا اور اس کاروبار کرنے پر اس ڈی سیلنگ کے اوپر اس کے اوپر پھر کانونی کاروائی ہو جائے گی اس پر دفعات لگیں گی تازیرات پاکستان کی جیل کا جو سینٹنس ہے بغیرہ بغیرہ وہ سارا کچھ ہوگا تو اس کو فنکشنل کرنا اس ناو ڈی سیلنگ تو بیسکلی ہم جو کہہ رہے نا کہ ہم نے سیل کیا ہے سیل اس میکنگ ڈس فنکشنل تل دے ٹائم کہ اگلا بندہ ہمیں یقین دھیانی کرائے کہ وہ اپنا جو کانون ہے اس کے پاس تاریخ کرے گا اچھا یہ بالکل ابھی یہاں کے ایک مینجر ہمارے صدر موجود تھے اگر وہ دوبارہ ہمیں ملتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں تو کیونکہ ان کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جی یہ گدے کے سر سے جیسے سینگ گائب ہو جاتے ہیں کانون کی جو خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ بعد میں اسے غائب ہو جاتا ہے پکڑا جانے کے بعد یہاں پہ مینجر تھے جی ابھی وہ اس کے کہاں ہیں وہ ایسا وہ بندہ اب ہمیں نہیں مل رہا جو ان کا مینجر تھا جس کو ہم نے یہ بتانا تھا جس کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ سیل کر دیا گیا یہ جو آپ یہاں پہ سٹیکر دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب سیل آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں ان کا گارڈ یہاں پہ کھڑا ہے اور رفضان ان کا گارڈ یہاں پہ کھڑا ہے ان کی گارڈ کو بولا لیں آپ گارڈ ہیں جی؟ نہیں نہیں میں ادھر کے مینجر ہیں آپ مینجر ہیں اندھر جی؟ تو آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ سلمان پاہ ادھر ہی کھڑا تھا یہ سیل کر دیا گیا جی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب بتا ہے کیا؟ بتا ہے اس میں کوئی لنک نہیں بتا ہے نہ چلا سکتے ہیں نہ کوئی کاربار کر سکتے ہیں بلکل بند کر دیا گیا بلکل ہاں بندر نہیں جا سکتے ہیں بلکل ہاں بندر نہیں جا سکتے ہیں یہ سیل ہے اور ان کیس اندر کوئی بندہ مل جاتا ہے تو ایس صاحب نے جیسا کہ آپ کو آگاہ کر دیا ہے بتا دیا گیا ہے کوئی اندر بندہ کچھ بھی کام کرتا ہوا مل جاتا ہے اندر آپ کا ایک چولہ بھی چلتا ہوا مل جاتا ہے آپ ہاتھ سکھنے کے لئے بھی چلائیں گے تو قانونی کاربائی کی جائے گی اس پہ اب آپ نے میں آپ کو دوبارہ بھی سمجھا رہا ہوں آپ نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے دفتر کل صبح درخواست لے کر آنی ہے ڈی سیل کرنے کی اس میں آپ نے ساتھ اپنا بیان حلفی آپ کے جو مالک ہیں آپ کا اپنا نہ لے آئیں آپ کے جو مالک ہیں اونر ریزوان برگر کے وہ اپنا ایک افیڈیوٹ دیں گے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے قانون کے خلاف اس کو کھول کے نہیں رکھیں گے رات دو دو بچ در خاص طور پر تو اس کے بعد اس کو ہم ڈی سیل کر دیں گے ٹھیک ہے جی اوکے جی بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ گلبرگ میں شادی کی تقریب رات گئے دیر تک جاری رکھنے پر جب سوال کیا تو لوگ اسسسٹنٹ کمیشنر اور میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آئے قانون کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر نے موقع پر دو لاکھ روپے جرمانہ کیا اور جلد اس جلد شادی کا فنکشن ختم کرنے کے احکامات دیئے اچھا یہ ہے جی سر یہ کھانا جا رہا ہے جی گرما گرم کسی کو سرف کیا جا رہا ہے جا رہا ہے اس میں اسمان میں آپ کو گائیڈ کروں کہ جو ڈیلیوری ہے نا وہ ہم اللہو کر رہے ہیں جب تک کہ آپ کا پبلک کے لیے آپ کے دور چھوڈ نوٹ بی اوپن اگر آپ کا کچن فنکشنل ہے آپ کسی بیک انٹرن سے یا خاموشی سے اپنا جا کے ڈیلیوری کر دیتے ہیں اگر آپ ٹیک اوے لوگ لگا دیتے ہیں آپ کے ریسٹوراٹ کے باہر گاڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یا آپ نے دین ان اللہو کیا ہوا ہے اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اوکی تو یہ اچھا کرتے ہیں جی آرڈر دکھائیں جی پھوڑی سیل ریپورٹ نکالنے پڑے پھوڑی سیل ریپورٹ نکالنے پڑے آئیں نکالیں یہ ایک کچھن میں رہتی ہے ایک ہم ڈیلیوری پاڑ کو دیتے ہیں آپ ہمارا کال پر چک بھی کر سکتے ہیں سارا ڈیلیوری کا سارا یہ تو کسٹمر کوپی ہے کسٹمر کوپی ادھر کیوں ہے سر میں بھی آپ کو ایک بیل نکال کر دکھا دونوں بھی کسٹمر کو پڑے دونوں بھی کٹھے پڑے ہیں یہ آپ کے سامنے میں آپ سے وہی ارث کر رہا ہوں کہ بہتر نمبر آرڈر اس میں یہ کسٹمر کی کوپی ہے یہ آپ کی کوپی ہے ایسا ہی ہے کسی کو بھیجتے ہیں اور کسی کو نہیں بھیجتے ہیں کسی کو بھیجتے ہیں یہ مجھے نہیں دیکھیں آپ نے اپنا چند سینٹ دکھایا ہے چاہتے ہیں صرف اس چیئٹی کے لئے اس کی تھید ہے بھی ایک آپ کے لئے سے یہ کسٹمر کے لئے وہ کسٹر کھے گئے ہیں کسٹر کھے لئے کسٹر کھے لئے آپ کے لئے دروازہ مان کی بھیل آپ کیابر کا گناہر باکٹ کرو آپ کے حال اوڈ وقت میں پسکے کہ جی بتائیں جی مطمئے در میرے آمران جی مطمئے در مختلف مطمئے کے لیے آئے تھا جی میرے در اوڈ چھوڑیے کے لیے آئے تھا شاہر میں آبگایا ہے مطمئے در مملک شاہر میں ہے اس کے پر کیا ٹائم مٹھا ہے اس کا ٹائم کیا ہے بارہ بچ کے ٹائم منٹ بارہ بچ کے ٹائمینٹ میں ڈرنگ کا خرم گیا ہے ایسی ہے اس وقت دو مسائل آگئے نا یہاں پر پہلا مسئلہ آگیا کہ یہ ٹائم بائلیشن کر رہے ہیں وہ بری بات ہے دوسرا مسئلہ یہ آگیا کہ انہوں نے ایک سرکاری ملازم سے جانتے ہوئے کہ سرکاری ملازم ہے اور چیکنگ کرنے آیا ہے اس سے جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس یہاں پر ٹیک اوئے نہیں ہے صرف ڈلیوریز کی جا رہے ہیں ایسا ہی ہے وہ آپ نے کس بنا پر کیا یہ آپ مجھے بتائیں گے اس کے اوپر ان کے پرچہ بھی ہوگا ان کی دکھان بھی فلف اور سیل ہوگا جھوٹ تو جی دیکھیں جھوٹ آپ نے بولا ہے آن ریکارڈ جھوٹ بولا ہے ایک منٹسواری آپ کو ان سے بات کر لیں ایک ہوا درائیزر آن کی دیکھ لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سفائی تو سمان کی بات ہی نہیں ہے بات سفائی کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کھانا بناتے ہیں ہے ہم curiosity اور اس میں لéri pounds کے۔ ل taking a sentence like & جی اٹھائی اسام نیو ہے کہ آپ سے زندیہ پر کیسے خاصے کے لے دیکھیں گے کہ کیے آپ یہ چس پر کوش mang کہیں گے کیے آپ کس ک مجھے ہیں چیز نے آپ Check Co. کیا آپشن رہے ہیں جی پڑی کو دیر اور Gelیو کر دیں کس کے لئے بنا رہے ہو؟ کون یہاں لینے ہے؟ ڈیلیوری دینے لولی باپ بھی دیا ہمیں کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں لولی باپ بھی جھوٹ پولا ہے ایک سرکاری ملازم سے اور ایک صحافی سے انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اور پانچ منٹ نہیں تو دس منٹ دس منٹ نہیں تو دو دن دو دن نہیں تو ہفتہ ہفتہ نہیں تو مہینہ پر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا شاپ کیپر شاپ اونر یا بندہ جنرلی جو ہے اس کی کریڈیبلیٹی نہیں ہوتی اور ہاں یہ بات ذلعی انتظامیہ بزد ہے اس بات پر کہ ہماری کریڈیبلیٹی ہے اور ہم نے جب ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے گیارہ بچے کے رول کو انفورس کرانا ہے تو وہ چاہے کسی بہت سینئر پولیٹیشن کا ریسٹرانڈ ہو یا وہ کسی عام بندے کی ریڑی ہو یا وہ یہ بھائی جائیں جنہوں نے ہم سے غلط بیانی کی ان کی مینجمنٹ کے اندر آنا مالا ریسٹرانڈ ہو اس کے اوپر یقصہ کروائی ہوگی اکروس دو بورٹ کروائی ہوگی کسی کو بھی سپیر نہیں کیا جائے ایسی ہے ایسی ہے بجان سر صرف ریکویس ٹون لی باقی جیچے آپ کے انکویس پورے دن میں یہ سیلہ ایک لاکھ بیزار جگہ دو مینے گوئی ٹھیک ٹھیک ہم لوگ مرنے والے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے میں یہ کام کر رہا ہوں ہمیں لگتا ہم چھت سپورڈر بیچ لے آپ نے بات کینہ آئیجین کی پورے سبزہار میں بزار کسی بھی ریسٹران میں چلیں کنن کا مال کو بیچ چلا جو چکن پڑا ہے کنن کا جو پیٹی پڑی ہے کنن کی ایک بھی چیز اس کے لئے جو پڑا ہے بکننم آپ بچائیں آپ ٹھیک ٹھیک کاتھ اچھے پڑے ٹھیک سکتہ ٹھیک ٹھیک ایک ن guides ت cultures مجھے آپ میرے باس بھی چلے جو ہائیجین کو لکھے بات ہوں آپ کی ہائیجین ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے ہائیجین ٹھیک ہے ہائیجین کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں مجھے صرف اتنا بتائیں جی یہ آپ نے کہا کہ ٹیک اوے نہیں ہو رہا ٹیک اوے ہو رہا تھا ہو رہا تھا یہ آپ نے غلط بیانی کی جوٹ بولا ہاں جی میری غلطی ہے اگر آپ یہ مان لے تو کیا بتا ایسی صاحب آپ کو ایک وارنگ دے کے چھوڑ دے ایک دیکھیں نا ایک آپ نے جرم کیا ایک اس جرم کو چپانے کیلئے ایک اور جرم کیا ایسی ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا سر بیس پر چندویں مار جھنی رہا اگر ایک نمبر طریقے سے کام کریں ایک بھی چیز میرے اوئل ہے میری کوئی بھی چیز ہے اگر میں کھانے میں دو نمبری کر رہا ہوں سر نہیں آپ کھانے میں دو نمبری نہیں کر رہے ہیں اچھی چیز بے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں نا رات ہم مزاق کیوں سمجھ رہے ہیں صرف مجھے یہ بتادے انتظامیہ کو مزاق کیوں سمجھ رہے ہیں نہیں سر مزاق نہیں سمجھ رہے ہیں اگر ہر طرح سے امپلوئیڈ ہونا ابھی ہم اس سونس سے اگلے چونگ پر چلے جائیں گے کاؤنٹر والے سارے بیٹھے ہوں گے وہاں بھی جائیں گے اگر یہاں تک آیاں وہاں تک ان کو دور لگ رہا ہے اگر سب پر آجے گا میں ارز کرتا ہوں میری کوئی آپ سے ذاتی دشمنی سے نہیں ہے کوئی ملکل بھی نہیں باقی ہائیجین چیک کرنا تھا ہم نے چیک کی ہمیں اس کے اندر کوئی ایشو نہیں نظر آیا میں نے بعد میں آکے کہا کہ دو مسئلے ایک ٹائم کا مسئلہ ہے ٹائم میں بھی نا آپ یہ کچن آپریٹ کر لو اپنا باہر سے آپ کی لائٹ آف ہو یہ دروازہ آپ کا بند ہو آپ کے صرف رائیڈر آ جا رہے ہو ڈلیوری ہو رہی ہے ٹیک اوے نہیں ہو رہا سیل نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر کوئی خلاف ورزی نہیں ہے ایسا ہی ہے آپ وہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے باقی یہ کہ جدر جدر بھی اور وائلیشن ہو رہی ہے آپ پلیز لوگوں سے بھی اپیل کروں گا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ہیلپ لائن نمبر ہم نے نکالا ہے اس کو پلیز اپنی سکرین کے اوپر بھی اگر آپ ڈسپلی کروا سکے ہمیں ہیلپ لائن نمبر بتا دیں جس پہ آپ کو لوگ شکایت کر سکیں بلکل بتا سکیں آپ کو 0309 250011 030925 0011 یہ ہماری ہلپ لائن نمبر ہے اس کے اوپر واتس اپ کر سکتے ہیں اپنی کمپلینٹس کو اور ان کا آپ کو ملے گی انشاءاللہ یہ سکرین پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا 0309 03092500 میری اتنی اچھی یاد آشنی ہے اسیس آپ جتنی میں نے اس لیے لکھ کے آپ کو نمبر بتایا ہے سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ بھی نوٹ کر لیں ہنجی سر اب بتائیں میں نے جھوڑ بل ہے میرا وعد ہے کئی بھی کوئی بھی آپ کو کم لائن کرتا ہے کہ ہم ٹیک وے کر رہے ہیں تو ایک موقع صرف دیکھیں ہم لوگ نے نیولی اوپن کیا کوئی بھی اگر کم لائن ہوتی ہے تو جو آپ کہیں گے ہم آپ سے دکھارا ریکویسٹ بھی نہیں کریں گے بہت ظاہری بات ہے جی کم لائنس تو کرنی کرنی ہے ایک ان کو میں بھی سر آپ سے ان کے بحاف پر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پوسیبل ہے تو ایک نیا بزنس ان کو دے دیں اس میں میری جو پولیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ مجھے اکیلے ریکویسٹ کریں گے تو بھی میں ان کی ریکویسٹ کو وہ ہی امپورٹنس دوں گا جو آپ ساتھ ہمارے بھائیں ہیں آپ کہیں گے پھر بھی وہی ہوگا اگر یہاں پہ کوئی مطلب ہیڈ آف گورنمنٹ بھی مجھے آ کر ریکویسٹ کریں گے اس کے اوپر تو اس میں بھی وہی بات ہوگی بات یہ ہے کہ قانون جو ہے اس کی اپلیکیشن یقصہ ہیں ہاں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانچلی ابھی یہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کو ہم فائن ننگ کریں گے ان کو ہم ورننگ کر کے چھوڑ دیں گے ورننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا اس وقت آپریشن فیل فور بند کروائیں گے کل صبح یہ معافی نامہ لے کر دفتر آئیں گے بیان ہلفی دیں گے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے میں یہ ان کو ریلیکسیشن دے سکتا ہوں جو کہ میں عموماً دیتا ہوں میری تحسیل کے اندر عموماً میں یہ ریلیکسیشن دیتا ہوں کہ جو فرس ٹائم افینڈر ہو اس کو جرمانے کے بغیر ہم ڈی سیل کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں مگر ایک دفعہ اس کی سیل ضرور ہوگی اور اگر اس سیل کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے اوپر کازی رازے پاکستان کی بہت سیریز دفعات سر یہ اب آپ کو سمجھ آئیے بات میں آسان لفظوں میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں دکان فیلال بند کی جائے گی سیل کی جائے گی آپ سب کو باہر نکالا جائے گا صبح آپ آ کے معافی نامہ دیجئے جرمانہ آپ کو کوئی نہیں کریں گے معافی نامہ دیجئے گا دوبارہ دکان کھول لیجئے گا وہ آ کے کھول دیں گے دی سیل کر دیں گے رات کے لیے جو ایسے بھی آپ نے بند کرنی ہے وہ تو ایسے بند کرنی ہے میں بیانے حلفی وعدہ جمع کر آ دوں گا صبح سیل نہ کرو مہیں نہیں وہ دیکھیں اس میں ہاتھ پکڑتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں اب بادو کچھ لیتے ہیں ایسا اتنا سا ٹھیک ہے آجیں باہر آجیں یہ جی ایس صاحب نے ایک بڑا اچھا گیسٹر دیا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جرمانہ ان کو بالکل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کو نیا بزنس ہے فائننشلی اتنے سراؤنگ بھی نہیں ہے نیا بزنس ہے جرمانہ بالکل بھی نہیں کریں گے لیکن فیلال سیل جرور کیا جائے گا صبح افیشلی ڈی سیل کر دیا جائے گا جب یہ معافی نامہ دے دیں گے یہ جی ہمارے ساتھ ایس سیڈی محمد مرتزا صاحب موجود تھے جی انہوں نے اپنے پوری سیڈی تحصیل کے اندر ویزیڈ کیا ہے وہاں پہ بھی ویزیڈ کیا ہے جہاں پہ ہمیں سننے کو ملا تھا جی کہ کسی بہت ایک ہمارے نامور جو ہے وزیر ہیں سبائی وزیر ہیں ان کا ایک ریسٹران تھا اسے بھی سیل کیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی ویزیڈ کیا ہے جو عام آدمی کا ریسٹران تھا اسے بھی سیل کیا گیا ان کو جرمانہ بھی ہوگا جی کیونکہ وہ افورڈنگ تھے ان کو انہوں نے اتنی ریلاکسیشن دے دی ہے کہ جرمانہ نہیں ہوگا کیونکہ افورڈنگ نہیں ہے نیا بزنس ہے سر یہ بڑا اچھا گیسٹر آپ کی طرف سے دیا گیا اور جو افورڈنگ ان کو جرمانہ میں ہوں گا آپ زیادہ زیادہ کریں کہ قانون کی خلاف ورزی قانون کو مزاق ویسے تو کسی کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے ایک جو افورڈنگ پرسن ہے وہ کیوں چند گھنٹے اور لے کے اپنا کاروبار مزید وسیع کر رہے ہیں اور بہت شکریہ آپ کا جی آپ نے میں وقت دیا اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح چکر لگاتے رہیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چکر لگاتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور میں آپ کا اور خاص طور پر آپ کے جتنے ویورز ہیں ماشاءاللہ اور وان از دم موسین شوز ان آر سیٹی میں آپ کے توسط سے سب سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا پلیز ہماری بھی مدد کریں اور خود بھی یہ جو احکامات ہیں ان کی عمل درامت کے اوپر اپنا کردار جب ضرور ادا کریں بہت شکریہ سر آپ نے میں وقت دیا یہ جی اسی صاحب نے آپ کو نمبر بھی ایک بتایا ہوگا سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس نمبر پر آپ کمپلینز کر سکتے ہیں کمپلینز دے سکتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے وائلیشن کی جاری ہے سیڈی تحصیل کے اندر سیڈی تحصیل جو کہ بہت بڑی تحصیل ہے ٹھکر تک سیڈی تحصیل آ رہی ہے وہاں پہ جہاں بھی وائلیشن کی جاری ہے آپ کو لگتا ہے اس نمبر پر کمپلین کر رہے ہیں ویدین ٹونٹی فور آرز کمپلین جو ہے آپ کی سونی جائے اس پر ایکشن لیا جائے گا اور وہ کسی قسم کی بھی کمپلین ہو سکتی ہے وہ ٹائم وائلیشن کی ہو سکتی ہے وہ کسی اور قسم کی وائلیشن ہو سکتی ہے وہ انکروچمنٹ کی ہو سکتی ہے کوئی بھی کمپلین آپ کر سکتے ہیں ابھی جی ناظرین ایزی پرگرام کے آخری پارٹ میں ہم یہاں پہ آج ان شہریوں سے بات کریں گے ان دکانداروں سے بات کریں گے جو دکاندار اس فیصلے سے متاثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں پہلے بار بار کہہ رہا تھا کہ شہریوں کو بھی اس فیصلے کا اعترام کرنا چاہیے دکانداروں کو بھی اس فیصلے کا اعترام کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ ماننا چاہیے اس کی خلاف عرضی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بات ان کی بھی درست ہے کہ متاثر وہ ضرور اس فیصلے سے ہو رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں ابھی یہ ایک فروٹ شاپ ہے یہاں پہ پھل بھی بیچے جاتے ہیں غالباً ملچیک بھی بیچا جاتا ہوگا تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر آپ سنائیں الحمدللہ جی اچھا سر مجھے یہ بتائیں یہ جو عدالتی فیصلہ ہے جو رات دس بجے دکانے بند ہو جاتی ہیں لیکن وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے یہاں پہ سنناٹا چھا جاتا ہے جیسے کوئی پرانا گاؤں نہیں ہوتا لنک روڈ کا یہ معاشرہ حالات ہو جاتے ہیں کسمر آتا نہیں ہے تو ہم ادھر لوگ کام کرتے ہیں ملادہ میں ہم ہمارا سات آٹھ سورپیہ سیلری ہے تو ادھر خرچہ بھی سڑھا کردہ نہیں پورا اندھر سر میں نویہ دس ہو کہ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں تو اسی متاثر ہو رہے ہو اے آمدن کاٹ رہی ہے رہا دس بجے بند ہو آمدن بہت زیادہ کاٹ رہی ہے مالکانہ کرایاں نہیں پورا ہو رہا لیبر دے پیسے نہیں پورے ہو رہے بیلی دے بل پلوں پہ رہنے جڑے ساڑے مالک نے دکان دے پریشان ہے کاروبار دی وجہ نا اگر انسان پر جاتے نہیں سکتے سیلری تے دیں گے نا سیلیک نے ہر بندہ مجھے مجھے نا فیصلہ ہی نا کیتا کیوں سی اے کہ یہ بھیجدی نہیں ہے گیس نہیں ہے سموک دی وجہ دو سموک دی وجہ دو سموک بات کی یہ تو کوئی اسیو نہیں ہے غریب بندے کو ویسی فانسی دے دے جی یہ تو کوئی اسیو نہیں ہے غریب بندہ کہاں جائے جن کے پاس تو پیسہ وہ تو کھا رہے ہیں اسے تو ایٹی اے مارنے نکال لے رہے ہیں ہمارا کیا کسور ہے ہمارے نکالے کے بچے ہیں تی دنے پجے دکا ٹائم دینا چاہیے ان کو ٹائم کم سے کم رات بارہ بجے دکا دینا چاہیے بارہ بجے دک دینا چاہیے اکثر بارہ بجے لنک روٹ بند ہوتا تھا بارہ بجے کا ٹائم دے دیں ہر بندہ کشال ہو جائے گا کوئی ہمدن روٹی آگے چلے جائے گی بندے جو ادھر کام کرتے ہیں ملازم ہیں مالک ہیں مالک بندہ ایک سسٹم جار رہا ہے نشانہ چولہ بند ہو گئے وہ تو بیلیے بیلیتنے آ رہے ہیں حالات بڑے آٹا نہیں مر رہا چوال تین سو سیر پہ ستر پہ کلو میڈرے نے گی نہیں مر رہا ایسی ہے تو ہم کیا بیجیں گے گھر کیا ادھر کھائیں گے اللہ خیار کرے گا بہت شکریہ جی بہت شکریہ سر حکمرانوں کو حدیعت دے انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ اللہ کے گھم سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ یا میرے مولا آپ نہیں کر جائے اتانا ہے پاکستان کا تو آپ ہماری مدد کریں گہ بھی امداد فرمائیں یہ دعائیں کریں یہ تو رات کو وہ اس کو اتار دیتا ہے اس کو بٹھا دیتے ہیں یہ دعا تو کرتے نہیں ہیں سمبلی حال میں دیکھا ایک دوسرے کو گندہ کر رہے ہیں سمبلی حال میں کبھی دیکھا ہے میں نے اپنے قرآن فاق کی آیت پڑھی ہو کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائے کسے ہیں میں نے پڑھی یہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں پہلے جائیں یہ تلاوت کریں اللہ کا معافی مانگیں یا اللہ کو گناہ تو معافی کر دے معافی کر دے ہمیں تو اللہ باک سنتا ہے کیوں نہیں سنتا ہے تو حالات ٹھیک ہو جائیں کہ یہ اللہ کے نام پر انشاءاللہ سر حالات ہوں گے ٹھیک اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ اللہ پہ بڑا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ یہ ایک دکاندار مرسات موجود ہے جن سے اپنے پوچھا ہے کہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ صرف وہ ایک شخص نہیں ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں پوری دکان میں جتنی لیبر ہے ساری متاثر ہو رہے ہیں مالک متاثر ہو رہے ہیں آمدن کم ہو گئی ہے لیکن اخراجات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ پڑھ گئی ہیں خیر اسی طرح آگے چلتے ہیں آگے چل کے اور دکانداروں سے بات کرتے ہیں اور شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی اس فیصلے کا اعتنام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اگر اعتنام کر رہے ہیں تو وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے یا نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ جی ہمارے ساتھ اور کچھ شہری موجود ہیں دکاندار ہیں ان کا بھی بڑا اچھا کام ہے جی مانشاللہ سوب شوب بیج رہے ہوتے ہیں شوار میں بگرہ بیج رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کتنے بجے بند کرواتے ہیں اسلام علیکم جی کتنے بجے بند کرتے ہیں آپ چاپ یہ سر ہیں دس بجے کلوز ہو جاتا ہے دس بجے بند کرتے ہیں یہ کچھ ارننگ متاثر ہو رہی ہے دس بجے بند کرنے سے کافی متاثر ہو رہی ہے اٹلنگ چونکہ 10 زیادہ تھا نائٹ میں تو دس بجے بند کرنے سے یہ کہ کافی ایفیکٹ پڑتا ہے اثر پڑتا ہے بزنس کے اوپر ایسی یہ دو کیا ہمارے پاس تو اس سے کافی اثرات پڑتے ہیں بجان مین مسئلہ بلا کیا کہ جو غریب آدمی کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی ڈسٹرمی ہوتی ہے نا بھی دس بجے شام کو کام شروع ہوتا ہے دس بجے دکانے پاس شروع ہو جاتی ہیں تو کاروبار تو بتاس ہوتا ہے مالک بچارے کیا کریں ہر چیز کا گورنمنٹ کو یہ چاہیے آٹا چینی کے او لوکا دے آٹا بھی شاہد ہے سب کو شاہد ہے جینا پاندہ کام کر دا انہوں بھی شاہد کریں گے پیچھے پہی ہے کہ باندھ کرو کھول لو باندھ کرو کی فائدہ فائدہ ہو جیسے دستو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ قریب آدمی نو ریلیف دینا لیکن جو دندے ہی نہیں ہے لیکن لوگ پیچھے پہ دکانہ دکانہ باندھ کر کے بجلی بچ رہی ہوگی پر ای فیصلہ تا نو پتہ کیوں آیا سموک دی بجا تک سموک کٹ جیسے پائنی سموک کیے گا آسی شروع سموک جی پیدا ہو ہی سموک جی مر جانا ہی سب موک ہون سے آدھ ہوگی پہلے گھر دو ہی پہلے بڑا خوبصورت محالوں دن سموک مصن ایتھے یہ بار نہیں ہے یہ نا آلود کی تھی بڑا کٹ جیسے پر ایتھے یہ بڑی اچھی باد آب ہر چیز بند ہو جاتی ہے آپ کی بہت اچھی بات ہے بنا کر دیتے ہیں کیونکہ میں جی کل بھی گیا ہوں میں آج بھی گیا ہوں اکثر جگہوں پہ جا کے ہم نے دیکھا ہے جی کہ وہ لوگ رات رات دو دو تین تین بجے تب بھی بیٹھ رہتے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا ہے آج بھی دیکھا ہے لوگ کام تو شروع ہوتا ہے آٹ نو بجے اس کے پر دس بجے بند کر تو باقی کیا ہے یہ کہتا ہے جی کہ یہ ریسٹورانٹ مالکان یا ریسٹورانٹ کے جو انتظامیاں ہیں وہ کسوروار نہیں کسوروار شہری ہیں کہ وہ رات کو جب ان کو بتا ہے ایک چیز منہ ہے تو وہ رات کے ایک بجے بارہ بجے آگے کیوں ڈیمانڈ ہی ایسے کیوں کریں میرے ساری جن کام کر دینے جائے اینٹ انڈ اینڈ میں سے بنا نکل ہی آنڈا ہے جو انوے بھی نہ ملے پھر فائدہ کی پاکستان میں جرہنڈا یہ دکل ہے ہاں پھر چکنا میں جس طرح سردیاں ہیں انہیں سوپ پہنڈا ایک اور آخری بات کو دھیں کہ جو سٹاف ہے یا ارننگ ک میں وہ متاثر ہو رہی ہے اس فیصلے سے پیسے کام تو متاثر ہوتا ہے سب سے زیادہ بجان غریب آدمی پیشتا ہے امیر آدمی کو کوئی فرق نہیں ملتا دکانہ جاندی پندہ سوالہ توڑا جڑا اکی سوالہ میر رہا ہوئی نہیں میر رہا زیازتی ہے نا اینا تیسی توجہ دیو تیسی میڈیا ہے نا توجہ دے روز ہم نکلتے ہیں اس پر بات سر کوئی نہیں ہے نا اثر ہونا چاہیے سکتا ہے سا در مسئلے کوئی لگا فوی شہم دے گئی اس کے فیصلی طریقہ دے گوی اس بات کریں پیشتا ہے اس کے پیشتا ہے جیسے سے زیادہ صحیح مرک ہے اس لئے اس کا ختم ہے وہ رہے ہے سا کرتا ہے آپ نے اور اللہ انجھ پیشتا ہے مندرہ کے چھوٹ آپ نے ووٹ بھی نہیں مرک ہے وہ برای نہیں وہوٹ بھی نہیں خ havingdert ہے ڈسکتے تو وہ اس فضل کیا ہے وہ اعتمیٹی کی ہو جاند باوچتے تو تو ہی کو دے گارا گریب آدمی اگر روٹی کمار رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ چوری کا ڈاکہ مار گریب آدمی چہرے نے چوری نہیں کرنی نا انہوں نے اپنے بچے ہیں سے کھانا سے روٹی کمانی ہو بھی نہیں کر رہا وہ جڑا حکمران ہوتے بیٹھے نا وہ کرے گا وہ جی راٹھی بڑی بے آواز ہے وہ انشاءاللہ بجے گی انشاءاللہ سب نظام بہتر کرے گا اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جی اور مرزد کچھ شہری موجود ہیں ان سے انہوں نے پوچھا ہے یہ یہ وہ شہری ہیں جو ریسٹورانٹ مینج کرتے ہیں جو یہاں پہ چیزیں سیل کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی متاثر وہ ہو رہے ہیں جب اس طرح قطب کا متاثر ہوگا تو ظاہر ہے وہ قانون کی خلاف اپردی کرے گا بھوکے تو نہیں رہ سکتے ہیں انہا بھوکے اپنے سٹاپ کو مار سکتے ہیں تو اس وجہ سے رات دو دو تین تین بجے تک چھپ کے ریسٹورانٹ کھولے جائیں گے لیکن خیر ہمار پاس وقت ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ میں صرف انتظامیہ کے حق میں تھا عوام کے حق میں نہیں تھا میں نے اسی وجہ سے یہ نیوٹرل رہ کے بائسنس نہیں کیا نیوٹرل رہ کے یہ انبائز رہ کے فیصلہ فیصلہ نہیں کیا آپ تک ان کی آواز پہنچائیے دونوں کی انتظامیہ کے بھی اور شہ یہ چاہتے ہیں جی کہ ان کو تھوڑی دیر اور کا وقت دیا جائے ہمار پاس وقت ختم ہو گیا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اب نہ خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ